حکومت پاستان نے آپ کے وزیراعظم نے آپ کو معلوم ہے یو این میں ایک تقریر کی تھی اسلاموفوبیا پہ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے کہ اسلام ایک دہشتگرد مذہب ہے اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں اس کے اوپر عمران خان نے یو این میں تقریر کی تھی اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ ایک درخواست جمع کرائی تھی کہ ہم جس طریقے سے عورتوں کا دن ہوتا ہے مردوں کا دن ہوتا ہے ایک بڑوں کا دن ہوتا ہے بزرگ شہریوں کا دن ہوتا ہے مختلف دن مناتے ہیں نا یو این والے اقوام میں متحدہ والے تو وہ پوری دنیا میں منائی جاتے ہیں تو انہوں نے ایک اپنا کیس وہاں پہ پیش کیا کہ اسلاموفوبیا کو ختمہ اس کا نام ہے انڈ آف اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا کا ختمہ اس کے نام سے پاکستان نے حکومت پاکستان نے یو این کے پاس اپنا کیس رکھا ہوا تھا اب سے ایک ہفتہ پہلے اس کا فیصلہ آ گیا یو این کی اسمبلی نے پندرہ مارچ ہر سال پندرہ مارچ اینڈ آف اسلاموفوبیا کے نام سے دن منظور کر لیا اور ہر سال یہ دن منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ پوری دنیا میں وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مطالب گندے گندے لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یو این اسمبلی سے سرکاری طور پر پابندی لگ جائے گی جو نہیں پابندی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جس وقت وہ قانون نافذ ہوتا ہے ہمارے اوپر قانون نافذ ہے بندے قتل نہیں ہوتے ہو جاتے ہیں نا تو لوگ کرتے ہیں لیکن ایک ایسی بات جس کے اوپر ابھی آپ اپنا کیس لڑ سکتے آئندہ اگر کسی نے کچھ کیا یہ میں نے کہا ایک اچھی خبر تھی آپ کو سناؤں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ایک دوسرا کیس اس وقت پروسیس میں وہ کیس کیا پروسیس میں وہ کیس یہ پروسیس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غلط لفظ بولنا یہ عالمی سطح پر ایک جرم ہوگا عالمی سطح پر یہ ایک جرم ہوگا ہمارے ہاں تو پہلی جرم ہے آپ کے متعلق کوئی منفی لفظ بولنا یہ جرم ہوگا اس کے اوپر اٹھاون مسلمان ملک اور تین غیر مسلم ملک انہوں نے دسخط ابھی تک کر دیئے اور جو غیر مسلم ملک جنہوں نے دسخط کی ہیں انہوں نے امریکہ اور برطانیہ میں شامل ہیں انہوں نے دسخط کر دیئے امید یہ ہے کہ اور بھی جب آدھے سے زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو یہ قرارداد یو اینکی اسمبلی میں جائے گی اور وہاں سے منظور ہو جائے گی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے چوہتر سال ہو گئے پاکستان کو بنے یہ بات کسی نے آج تک یو اینکی اسمبلی میں پہنچائی ہی نہیں ہے آگے اس میں فیصلہ آنا تو دور کی بات ہے الحمدللہ ہماری پہلی جو قرارداد تھی یہ دو سال میں پاس ہو گئی اور اگلی بھی انشاءاللہ مجھے اندازہ یہ ہے کہ پانچ چھے مہینے میں یہ بھی پاس ہو جائے گی اللہ تعالیٰ یہ قرارداد پیش کرنے والوں کو اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے والوں کو اور اس کو پاس کرانے میں مدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آسانی آتا فرمائے